اسلام علیکم ایوریوان میں آپ کے ساتھ اید اللزہ کے لیے کچھ سیمپل سی ڈریس ڈیزائننگ شیئر کرنے والی ہوں بیکوز اید پہ اتنی گرمی ہوگی کہ ہیوی ڈریسز تو پہنے ہی نہیں جائیں گے تو یہ سیمپل سی ڈیزائننگ ہے ویسے تو بید آنے والی ہے آپ نے کپرے بنوا بھی لی ہوں گے پر ان کیس اگر نہ آپ میں نہیں بنوایا تو آپ ان میں سے بھی کچھ سٹائل کوپی کر سکتے ہیں سیمپل لون کے ڈریسز پہ آپ یہ بنوا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ڈریس ہے میرے پاس یہ 3 پیس ڈریس ہے یہ میں نے زین سے لیا تھا انسٹیشٹ اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی تھی اس کی پرائزز وغیرہ اور میں نے کہاں سے لیا ہے سب ڈسکرپشن بوکس میں میں نے لکھا ہوگا آپ وہاں سے چیک کر لی جائے گا تو اس کی نیک لائن کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے اس پہ پہلے سی نا یہ ایمبرویڈری ہوئی تھی لیکن اس کے سائٹز پہ جو پلیٹس ہیں یہ میں نے خود ٹیلر سے کہہ کے ڈلوائی ہیں آپ دیکھیں یہ اس طرح سے ہیں ترچھی ہیں پہلے دو ہے پھر ایک پھر دو پھر ایک دونوں سائٹز پہ اس طرح ہیں درمیان میں یہ ایمبرویڈری پینل ہے اور یہ فل لینٹ پہ اس طرح ڈلی ہوئی ہے اور جو اس کا گھیرہ ہے نا یعنی نیچے کی طرف یہ اینکر کے دھاگے سے اس نے ترچھی سلائیاں لگائی ہیں ڈارک کلر کے دھاگے سے اور یہ لانگ شرٹ ہے کیونکہ مجھے لانگ شرٹ پسند دیں تو یہ بھی لانگ ہے اور اس کے سلیوز بلکل سیمپل ہی ہیں اس کے آگے بس یہ ہلکی سی پٹی ساتھ ہی آئی تی شرٹ کے وہ میں نے آگے لگوا لیے اور اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ کیپٹی سٹائل نہیں ہے تھوڑا خلا ٹراؤزر ہے اس کا یہ نیچے سے دس انچ کھلا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں اینکر کے دھاگے سے سلائیاں لگائی ہیں ترچھی اور اس کے اوپر پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ شفون کا کرنکل کا ڈوبٹا تھا اور یہ بہت خوبصورت سوٹ ہے اس کا کلر بھی بہت پیار ہے چلیں جب اگلا سوٹ دیکھتے ہیں یہ بلیک کلر کا سوٹ ہے بلیک تو اکثر ہی ہمیں پسند ہوتا ہے نا یہ ٹو پیس ہے اس کا ڈوبٹا دیکھیں کتنا پیار ہے کسی اور بھی سوٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں ویسے یہ لائم لائٹ کا سٹیٹ سوٹ ہے میں نے لاسٹ یئر لیا تھا یہ ٹو پیس ہے لیکن اتنی سیمپل سی ڈیزائنگ ہے کہ ہم خود بھی یہ کروا سکتے ہیں کسی بھی سیمپل سوٹ کے اوپر سب سے پہلے اس کی نیک لائن دیکھتے ہیں اس کا گلہ کچھ اس طرح سے بنا ہوئے پہلے پٹی ہے اس کے اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں بریق سی لیس یہ چاروں طرف لگی ہوئے ہیں اور پھر دیکھیں بریق لیسیز ہیں سائٹ پہ اور پھر دو دو پلیٹس ڈالی ہوئے ہیں اسی طرح سلیوز پہ ایک لیس لگی ہوئے ہیں اور پھر دو بریق لیسیز لگی ہوئے ہیں اب اس کے نیچے دیکھیں تو اسی طرح ایک موٹی لیس لگائی ہوئے ہیں اور پھر تیرچھی جو ہیں وہ سلائیاں ڈالی ہوئے ہیں اور پھر بریق لیس لگائی ہوئے ہیں تو یہ بہت خوبصورت سوٹ لگتا ہے میں بھی سوچ ہوں مسترڈ کلر کا پلین سوٹ لے کے اس پر یہی سیم ڈیزائننگ کروا ہوں یہ قریب سے گری کلر کا لگ رہا تھا لیکن یہ بلیک کلر کا ہے اس کا ڈوبٹہ بھی بہت پیار ہے تو یہ تھلڈ ڈریس ہے یہ پہنا ہوا کیسے لگتا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کر دیتی ہوں یہ میں نے الکرم سے شلڈ پیس لیا تھا یہ بہت ریزنیبل تھا پرائزز وغیرہ سب نیچے منشن ہوگا اس کے سلیوز پہ میں نے اورگینزا کی پٹی لگوائی ہے اس کے اوپر اینکر کے دھاگے سے اس طرح سلائیاں لگوائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی بورڈر آیا ہوا تھا تو یہ میں نے گلے پہ اور یہ سلیوز کے آگے لگوائی ہے اور نیچے اب آپ اس کا گھیرہ دکھاتی ہوں اسی طرح اورگینزا کا کپڑا نیچے لگایا ہوئے شرٹ کے درمیان میں نیچے کی طرف اور اس کے اوپر اینکر کی سلائیاں لگوائی ہیں اور نیچے پھر شرٹ کا ایک کپر ہے ادھر میں نے بارڈر نہیں لگوایا اور اس کی جب آپ یہ جو چاک دیکھ رہے ہیں یہ چاک پہ میں نے پائپنگ کروای ہوئی ہے اور چاکوں پہ دو دو کر کے وائٹ کپرے کی لوبز لگوای ہوئی ہیں ابھی آگے آپ کو دکھاؤں گی بھی یہ پہنہ ہوا کیسے لگ رہا تھا لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ میں اس کا ڈوبٹا آپ کو دکھا دیتی ہوں اس پہ بھی میں نے تھوڑی سے ڈیزائننگ کروای تھی تو یہ اس کی آورال لکھ ہے یہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے چلیں اس کا ڈوبٹا دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں نے شفون کا ڈوبٹا پہلے وائٹ لے کے اس کو ڈائی کروایا پھر اس کے چاروں طرف یہ بریق لیس لے کے یہ بھی وائٹ لیس لے کے اس کو ڈائی کروا کے اس کے چاروں طرف یہ لگوا دی اور اس کے نیچے اس طرح سے اورگینزا کی پٹی لے کے لگوا لی یہ بھی اورگینزا کا کپڑا لیا اس کو ڈائی کروایا اور اس طرح صرف اس کے نیچے دونوں طرف پلوں پہ لگا لیا اور جو لیس تھی وہ چاروں طرف لگوا لی تو یہ ڈپٹا بھی اچھا لگ رہا تھا لیا ہوا تو یہ شرٹ میں نے آپ کو پہنی ہوئی دکھائی ہے کچھ اس طرح کی لگ رہی تھی اچھا جی چلیں اب نیک سوٹ دیکھتے ہیں اس سوٹ کا کلر مجھے بہت پسند ہے یہ میں نے ماریا بی سے لیا تھا ماریا بی بیسک سے ویسے تو یہ سٹیچٹ ہے لیکن اس کے بھی ڈیزائننگ بہت سمپل ہے یہ بھی ہم خود کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی نیک لائن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نا ویسے ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے نیک پہ صرف نا لیکن ہم چاہیں تو ہم یہ لیس سے بھی ڈیزائن بنوا سکتے ہیں اس طرح یہ اس کی نیک لائن بنوا کے آگیا بریق سی لیس لگوا لیجئے اور اس کے جو یہ سلیوز ہیں نا یہ سکوئر شیپڈ ہے راؤنڈ میں نہیں ہے اور اس کے گرد جو ہے اس طرح لیس لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے بہت سمپل ہے یہ اور پھر یہ بریق سی لیس دونوں طرف لگی ہوئی ہے دیکھ لیں یہ بھی آرام سے مارکٹ سے مل جاتی ہے بیسے تو ڈائی ہوئی بھی مل جاتی ہے اگر ڈائی ہوئی نہیں بھی مل رہی تو وائٹ لے کے آپ اسے آرام سے ڈائی کروا سکتے ہیں پھر نیچے یہ لیس لگی ہوئی ہے اسی طرح یہ ٹیشو کا کپر ہے اور اس کے اوپر بھی اینکر کی سلائیاں لگی ہوئی ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلے سور پہ دکھایا میں نے خود بھی لگوائی تھی اور اس کے سلیوز بہت پیارے ہیں یہ اس طرح سے بنے ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے قریب سے اور اس کا سکرین شوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو یہ اوورال شرٹ ہے یہ میں نے آپ کو اس کے سلیوز بھی تھوڑے سا شوہ کروا دیئے ہیں اچھا اس کے ساتھ بھی میں نے شفون کا ڈپٹا لیا اس کو ڈائی کروایا اس پہ میں نے پیکو ہی کروایا یہ بیڈز والی پیکو ہوتی ہے یہ وہ والی ہے تو یہ اوورال کافی اچھا لگ رہا تھا یہ آگے میں نے آپ کو دکھایا ہے اس طرح سے اس میں پہلے سی بیڈز ہوتے ہیں آپ نے دیکھی بھی ہوگی بڑی عام سی پیکو ہے تو یہ چاروں طرف میں نے کروا دیئے ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کوئی بھی ڈیزائن اگر اس میں سے پسند آیا ہے اور اگر آپ مزید بھی ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ